بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران خن اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹی فائیو نیوز بڑھتے ہیں آج کی تازہ ترین ہیڈ لائن کی جانب پہلوانوں کا شہر سیاسی اکھڑا بن گیا پیڈی ایم کا گجران والا میں آج پاور شو بڑے جلسے کی تیاریاں جاری ہیں کرسیاں لگ گئی کہ فٹ لمبا چوڑا سٹیج بھی تیار شہر میں بینرز کی برمار ہے مریم نواز آج جاتی عمرہ سے ریلی کی صورت میں گجران والا پہنچ جائیں گی بلاول بٹو لالا موسیٰ سے کافلہ لے کر آئیں گے فضل رمان بھی لاہور سے ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جائیں گے چھاپے مارے گئے کارکن گرفتار ہوئے گجران والا جانے والی ہر سرک پر کنٹینرز ہیں شاید خکان عباسی بولے یہ ہتھ گنڈے کام نہیں آئیں گے عوام کی فتح ہوگی حکومت ناکام ہو چکی وزیراعظم بتائے آٹھا پچھتر پیہ کلو کیوں ہیں بجلی اور گیس کے بل کیوں بڑھ گئے ادھر اسلامباد میں فضل رمان کی سربراہی میں پی ڈی ایم اجلاس سیاسی صورتحال اور حکومت مخالف تحریک پر مشاورات قومی دولت کو چوری کرنے والے این آر او کی تلاش میں ہیں وزیراعظم کہتے ہیں منی لانڈرنگ کرنے والوں نے معیشت کو تباہ کر دیا موجودہ حکومت نے معیشت کو سنبھالا ملک کو استقام کی راہ پر ڈالا امران خان کی بابا روان سے گفتگو اپوزیشن کی تحریک سے نبٹنے کے پلین پر ارکان کو اعتماد میں لینے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا وزیراعظم نے پارلمانی پارٹی کا اجلاس آج بلا لیا امران خان اقتدار چھوڑ دے گا ان کو نہیں چھوڑے گا جیلوں میں بیج کر رہیں گے شیخ رشید کی لڑکار بولے حکومت پانچ سال کے لیے آئی ہے دسمبر میں جا رہی ہے نا جنوری میں میم اور شن سے بارہ اور پندرہ آدمیوں کا زمین جاگے گا پاک فوج کے خلاف بات کرنے والوں کی زبان کھینچ لیں گے شباز شریف کی بیٹی راب امران کے خلاف بھی اشتیاری کی کاروائی شروع کر دی گئی ہے لہور کے اتصاب عدالت میں نیب سے راب امران کے منقولہ اور غیر منقولہ جداد کی تفصیلات طلب عدالت کا سلمان شباز سمیت غیر حاضر ملتموں کو پیش ہونے کا آخری موقع خودر شباز شریف کے خلاف بارہ پلاٹو کی انکوئری بند کرنے کا ریفرنس سماعت کے لیے مقرر مشکوک ٹرانزکشن کیس میں پیش رفت جاری ہے آسف زرداری کے ورنٹ کی رفتاری جاری نیب کے مطابق زرداری نے آٹھ حرب کے مشکوک ٹرانزکشن کے ذریعے ذاتی گھر خریدا خودر جیلی اکانڈ کیس میں سابق صدر کی عبوری زمانت میں پانچ نمبر تک تسیلات ملاول بھٹو کہتے ہیں ان کے والد کئی دن سے آسفتال میں زیر علاج ہیں نیب نے ورنٹ کی رفتاری جاری کر دیئے خوچے ہاتھ گنڈے اور جبر راستہ نہیں روک سکتا پاکستان کارڈک اسٹینٹ بنانے والے ملکوں کی فرست میں شامل ترکی کے بعد پاکستان کارڈک اسٹینٹ بنانے والا دوسرا اسلامی ملک بن گیا وزیر آزم آج کارڈنگ اسٹینٹ کی مینیو فیکچری کا افتتا کریں گے پاکستان کو اسٹینٹ کی مد میں آٹھ عرب کی سلانہ بچت ہوگی اور ٹیکنالوجی کے مدان میں ایک اور سنگے میل عبور پاکستان میں پہلی بار بجلی سے چلنے والی پبلک بائیک راجان متارف پیلٹ پروڈیکٹ اسلامباد میں شروع کیا جائے گا بائیک راولپنڈیا اور اسلامباد میں میٹرو اسٹیشن کے اطراف میں موجود ہوگی منفرز سرویس میں ہر کسی کو خود ہی الیکٹرک بائیک چلانے پڑے گی اور لالا موسیٰ سے سابق وفاقی وزیر و اطلاع تو نشی ریاض کمرزمار کہرا نے اپنی رہائش گاز سے حکومت کو خبردار کیا ہمارا اتجاج پور امن ہے آج پاکستان کا بچہ بچہ ملک بچانے نکلے گا اگر حکومت طاقت کا استعمال کر کے ہمیں روکے گی تو ہر جگہ درنا دیا جائے گا یہ ہمارا عائنی حق ہے حکومت اچھے اتگنڈے پہ اترائی ہیں ایک طرف عمران خان جمہوریت کا راگ الابتہ ہے تو دوسری طرف عمریت کے حرب استعمال کر رہا ہے اب ہم ہر صورت گجرہ والا کے جلسہ میں پہنچے گی اسلام علیکم جب تک صورت چاند رہے گا اٹھو تیرا نام رہے گا میں آج صبح حافظہ بات پہنچا تو میرے پہنچنے سے پہلے وہاں پہ بھی انہوں نے یہی حرکت کی وہاں سے کرسیاں اٹھا کر لے گئے ٹینٹ اتار کر لے گئے لیکن جب وہ